دو جولائی کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائے جائے گا اور اس یوم سیاہ کے دوران مقلا اپنے ہاتھوں پر بازوں پر کالی پٹیاں باندیں گے اور بار رومز کے اندر سیاہ جھنڈے لہرائیں گے دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ پورے ملک سے پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار ایسیسیشن صوبائی بار کانسلوں کے عددار ہائی کورٹ بار ایسیسیشن کے عددار پریسپل بینچز صوبائی دارالحکومتوں کے ان کے ڈسٹرک بار ایسیسیشن کے عددار اور صدر اور عددار اور باقی جتنے سینئر مقلا ہیں خاص طور پر ہمارے سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسیسیشن ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ دو جولائی کو آئیں اور وہاں سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے اندر صبح گیارہ بجے بیٹھے اور سپریم جنیچل کانسل کے کاروائی تک وہاں بیٹھے رہے کیونکہ ہم سپریم جنیچل کانسل کے کاروائی پر نظر رکھنا چاہتے ہیں ابھی تک ہماری اطلاع مطابق ابتدائی سماعت ہے اور باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہوئی ہے اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم جنیچل کانسل آئین اور قانون اور اخلاق اور وفاق کے اکائی کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ انصاف کرے گی اور بلوچستان کو اس کے حق سے محروم نہیں کرے گا سپریم جنیچل کانسل تو ہم اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں دیکھ رہے اور اسی پیرائے کے اندر ہم دو جولائی کو اپنے تمام حدداران جو ہم موجود ہوں گے اس کی روشنی میں آئندہ کا لاحمل اسی دن تائے کرے گے فی الوقت ہمارا یوم سیاہ اور یوم یک جہتی سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر ہماری یوم یک جہتی ہوگی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف اور کے کے آگا کے خلاف ریفرنسز کی خلاف احتجاج ہوگا اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان ریفرنسز کو واپس لیا جائیں آپ میں سے بجائے اس کے کوئی سوال کریں میں خود اس بات کی وضاعت کرتا ہوں کہ دو جولائی کا جو ہمارا طریقہ احتجاج ہے یا یک جہتی ہے وہ چودہ جون سے ذرا مختلف ہے چودہ جون کو پورے ملک کی عدالتیں کھلی ہوئی تھی اور پہلی پیشی تھی اور ہم نے ایک بھرپور آواز اٹھائی اور الحمدللہ پورے پاکستان میں اس آواز نے ایک طاقت اور آواز نے حکومت کے ایوانوں کو کھل بلا کے برک دیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کے لیے اپنے تمام حدکنڈ استعمال کیے مگر اس کے باوجود اللہ کے مہربانے سے پورے ملک میں ہرطال بھی ہوئی عدالتوں کی بائیکارڈ بھی ہوئی سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر دھرنا بھی ہوا اور یک جہتی کا بھی اظہار کیا گیا اور شام چھے وجہ تک جب تک سپریم جیوڈیچر کاؤنسل کی کاروائی ختم نہیں ہوئی اور اس وقت تک ہمارے تمام سینئر مکلا اور عوضے داران وہاں بیٹھے رہے اور دو جولائے کے لیے ہمارا جو مختلف طریقہ ہم نے تحق کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہرطال کی کار نہیں دیئے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر پندرہ جون سے گرمیوں کے تحتیلات شروع ہو چکی ہیں جبکہ چودہ جون اس سے پہلے تھا تو اسی وہ آخری دن تھا گرمیوں کے چھٹیوں کے کام کا اور سندھ کی صوبے کے اندر بھی اس وقت گرمیوں کی تحتیلات ہیں بلوٹستان کے اندر بھی یکم جولائی سے تحتیلات شروع ہی گرمیوں کی تو اس وجہ سے جہاں عدالتوں میں کام نہ ہو رہا ہو وہاں پر کسی قسم کے بائیکار کا اعلان کرنا وہ مناسب نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ صوبائی بار کونسلوں پر رکھا ہے جہاں جہاں وہ اگر کبھی مناسب سمجھیں تو اپنے طور پر کوئی فیصلہ کریں تو یہ ان کے سوابدید پر ہے ہم وفاق کی سطح پر ابھی کسی عدالتی بائیکارڈ کا اعلان نہیں کر رہے ہیں وجہ آپ کو بتا دیئے گرمیوں کی تحتیلات ہیں اور صوبہ پنجاب میں صرف کام ہو رہا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے ہم جب وفاق سے ارتال کا اعلان کرتے ہیں اس کے اندر رکاوٹیں بھی بہت ڈالی جاتی ہیں اور اس کا پھر میں بدقسمتی کہتا ہوں پھر سودا لگ جاتا ہے ہماری اس ارتال اور بائیکارڈ کو میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ریاست کے مشنری کو استعمال کیا جاتا ہے اور ریاست کے خزانے کو لٹایا جاتا ہے تو ہم اس مشنری کے کاوشوں کو روکنے اور خزانے کو نقصان سے بچانے کی خاطر گرمیوں کے اندر ارتال کی تکلف نہیں کر رہے ہیں چونکہ بند ہیں عدالت ہیں صرف امرجنسی کے کیسے سنے جا رہے ہیں کسی نے کسی جگہ پر تو تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم قوم کا عوام کا اور حکلہ کے درمیان عدم اتفاق کا تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے تو اس لیے ہم نے اس دفعہ ارتال کو آوائیڈ کیا ہے آج میں آپ کو تکلف ایک دو تین اور ایشیوز ہیں جس پر میں توجہ دلا رہا ہوں جس سے ہمیں حکومت سے اور اپوزیشن سے مایوسی ہوئی ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں اس کے اندر بلوچستان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے میں ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کی توسط سے ان لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں گا جو بلوچستان کے ساتھ اپنا ایک موندنہ اور ایک قسم کا امتیازی سلوک رکھے ہوئے تو مجھے اجازت میں اس کو پڑھتا ہوں اور تھوڑا پسمندہ دے رہا ہوں اور اس کے اندر یہاں پر ہمارے سینئر صاحبی موجود ہیں ان کا صاحب ان کو آپ لوگ نوجوانے تاریخ سب کو معلوم ہے تھوڑا میں نے تاریخ پر ایک روشنی ڈالی ہے آپ کی دلچسپی کے لیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہمارے تاریخ کا سیاہ دن ہے جب مملکت خدادات پاکستان کا بڑا حصہ آبادی کی لیہا سے بڑا حصہ مشہی کی پاکستان ہم سے علیدہ ہوا اور اس دن ڈاکہ اور چٹاگان اور سلیٹ کی سڑکوں پر عوام اپنی سرزمین کے دو لخت ہونے پر دھاڑے مار کر رو رہے تھے ان کا صاحب اگر ایسا نہیں ہے تو آپ بتا دیں مشہی کی پاکستان اپنی معیشت کی خرابی یا نان روٹی کی طول پر الگ نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ مسلسل معاندنہ رویو نے ان کو دشمن کی ہاتھ میں دکیل دیا جس کے ذرب سے ہم دو بھائی اب وگلہ دیش اور پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اب ایک بار پھر آبادی کی لحاظ سے بڑے صوبے کا بازو کاٹنے کے بعد جغرافی لحاظ سے پاکستان کی نصف برابر 47% 47% کی حامل بڑے صوبے کو رولانے کی عمل کو تیز کیا جا رہا ہے میں سپیشلی کہہ رہا ہوں جس طرح اس میدان میں وہاں کے محبے بندر روئے تھے آج جو بلوچستان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے میں سمجھتا یہ سویکشن کے ریپیٹ کرنے کے لئے تیاری کی جا رہی ہے کچھ بین اللہ قومی قوتوں کے مرضی کے مطابق مولانا شیرانی کا ایک مجھے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ ہم سے تنگ ہیں اگر آپ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مار کر الگ نہ کریں ہمارے ساتھ بھائیو والے سلوک کریں ہمیں اس طرح دیوار سے نہ لگائیں جس سے ہم تکلیم میں ہوں اور آپ بھی تکلیم میں ہوں اگر آپ نے بلوچستان سے جان چھڑانا ہے تو پیار محبت سے چھڑائیں اس طرح دھکے دے کے بلوچستان کے ساتھ سلوک نہ کریں بلوچستان کسی کے محرون منت نہیں ہے بلوچستان پاکستان ہے پاکستان بلوچستان ہے مگر پاکستان کے نام پر بلوچستان سے جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے میں اس پر بہت پہلے بول چکا ہوں کہ پاکستان میں 47% بلوچستان ہے ریکوڈے کا آپ کا اہدر ہے سونے تامبی ہیورونیم کے زخائر ہے آپ کے پاس